السلام علیکم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹیوی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوث محمد عقل جدہ سے مملکت سعودی عرب ہمارے بہت سارے ویورز ہیں وہ جب اس طرح کے سوالات ہم چینل پر لانچ کرتے ہیں تو انہیں بے چینی ہو جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بےہودہ سوال ہیں اور ان سوالوں کو پیش نہیں کرنا چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے جو تکلیف سے اور جو پریشانی سے گزر رہا ہوتا ہے اور اس کو اس کی پریشانی کا حل نہ ملے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے اور بہت سارے علماء ہیں اس سلسلے میں غلط انفورمیشن بھی یوٹیوب پر موجود ہے ہمارا یہ فرض منتا ہے کہ صحیح بات نور ٹیوی چینل کے توسط سے آپ لوگوں تک پہنچا دیں سباحت الشیخ عبدالز بن باز سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے میں آپ کی خدمت پر بیش کرتا ہوں آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک لڑکا ہے جس نے پہلے لڑکی کی والدہ کے ساتھ زنا کیا والعیاد باللہ والعیاد باللہ اب اس نے وہ اس لڑکی سے جس لڑکی سے اس کی شادی ہو رہی ہے اس کی ماں سے زنا بھی کر چکا ہے کیا وہ اب اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے لڑکی سے اس عورت کی لڑکی سے جس کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا شادی کر لی اور پھر اب صاحب اولاد بھی ہے یہاں صحیح بات یہ ہے شیخ عبدالز بن باز مفتی مملکت سعودی عربی فرما رہے ہیں صحیح نہ یدخل بالبند لڑکی سے اس نے اگر نکاح کیا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے پھر زناکاری جو اس نے کی تھی اس لڑکی کی ماں سے وہ اس کی خرمت کی وجہ نہیں بن سکتی کیوں؟ کیونکہ اس میں تو کچھ دور آئے نہیں ہے زنا محرم ہے حرام ہے ولا تجود شاعت اس کی نشر وشاعت بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن ولا يحرم الحلال تو زناکاری حرام کاری ہے لیکن کیا یہ حرام حلال چیزوں کو حرام کر دیتی ہے شیخ فرمان ہے نہیں ایک حدیث بھی ہے جس کو صحت کے اعتبار سے علماء نے ضعیف قرار دیا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحرام لا يحرم الحلال حرام کاری حلال کو حرام نہیں کرتی ہے وہو عاصف الزنا اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے زنا کا ارتکاب کیا ہے گناہ کا کیا ہے اس نے کام اسے توبہ کرنی چاہیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور رجوع الاللہ کرنے کے بعد اور اس نے جس بیوی اپنی بنای ہے اس کی بیٹی کو تو یہ اب خامعا اسے اپنے پاس رکھنا چاہیے بہت سارے اہل علم کا موقف یہ ہے شیخ بن باز خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ بہت سارے اہل علم یہ کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اس کے ناجائز تعلقات اس کی ساتھ سے رہے ہیں تو ایسی صورت میں بنت جو ہے لڑکی جو ہے وہ حرام ہو گئی ہے وہ علیہی پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو الگ کر دیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور صحیح موقف شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں سواب صحیح بات یہ ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر پر حرام نہیں ہوئی ہے تو بھائی میرے آپ کا جو سوال ہے وہ یہ کہ آپ کے تعلقات اس آپ کی ہونے والی بیوی کی والدہ سے رہے ہیں کیا اس کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو آپ کو توبہ کی ہے توبہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو بہت پہتر ہے اور اس کے توبہ کے بعد آپ انشاءاللہ اگر اس کی بیٹی سے گناہ بیٹی سے شادی کرتے ہیں تو جائز ہے کوئی حرج کی انشاءاللہ تعالی بات نہیں ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ ولي اللہ ولي اللہذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون